بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ انجن اورال کے اوپر ہے یہ سوزوکی پک اپ جو سوزوکی راوی گاڑی ہے جو سوزوکی پک اپ ہے باکستان میں بہت زیادہ یہ گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کا ایک ریسنٹلی انجن اورال کیا تھا میں نے تو سوچا اس پہ بھی ایک ویڈیو ہو جائے تو یہ آج کی ویڈیو جائے یہ اس کی اوپر ہے یہ کمپلیٹ انجن ہے اس کو اگر اورال کر رہے ہیں تو اس میں کون کونسی چیزیں ہیں جس کا دیان رکھنا ہے اور کیا کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ ساری ویڈیو آج کی اس کی اوپر ہے سب سے پہلے اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ سوزوکی کا انجن ہے جس کو میں اس وقت اسمبل کر رہا ہوں مطلب جوڑ رہا ہوں واپس اس کا سارا خراد کا کام جو لیت کا کام ہے وہ تیار ہو گیا ہے بالکل اور ابھی اس کی فٹنگ ہو رہی ہے اور ادھر سے ہی میں ویڈیو جو ہے ادھر میں نے اس کی بنانا شروع کی تھی تو ابھی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں اس کی کرینک شافٹ ہے اس کو فٹ کر رہا ہوں کرینک شافٹ انجن کا سب سے میجر پارٹ ہوتا ہے جو پسٹن کو لے کے موف کرواتا ہے پسٹن کو تو ابھی اس کو فٹ کر رہا ہوں اور اس کے جو کرینک کی فٹنگ کے بولٹ ہیں مین بولٹ ان کو بولتے ہیں جو میں ابھی یہ ویڈیو میں فٹ کر رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیسیں بولتے ہیں اس کو دیسی زبان میں اور ٹیکنیکل زبان میں مین بیرنگ ان کا صحیح نام ہے جو میں ابھی فٹ کر رہا ہوں یہ مین بیرنگ جو ہیں یہ کرینک کے اوپر فٹ ہوتے ہیں اس کو فٹ کرتے ہوئے آپ نے دیان رکھنا ہے کہ اس کے بولٹ کو بالکل جو ہے ایکوریٹ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو فٹ کرتے وقت آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کا ایک مین آپ ٹائٹ کر رہے ہیں تو دونوں کو اس کے دو بولٹ ہوں گے دونوں کو برابر برابر میں آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یہ نہیں ایک کو فول ٹائٹ کر دیں اور دوسرے کو اس کے بعد آپ ٹائٹ کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں ایک بول کو جیسے ہی ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد دوسرے کو ملاتا ہوں ٹھیک ہوگیا پھر اسی طرح سے جب اس کو زیادہ زور لگاؤں گا تو بھی اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ایک کو ساتھ دوسرے کو اکثر مکانیکز راج جو ہے وہ انجن فٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے کہ جی کرنک جام ہے جی وہ پھر خراد والے کو فون کر کے تنگ کرتے رہتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے جو میرے دوست بھائی حضرت ہیں جو ان سے میں یہ خراد کا کام کرواتا ہوں انجین رنگ کے جو جو سارا اس کا کام ہوتا ہے تو جب بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں تو مکانیک کے فون ہی آ رہے ہوتے ہیں ایک کہہ رہا ہے میری گاڑی آئل نہیں اٹھا رہی کوئی کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے وہ کرنگ ٹائٹ ہے کوئی کہتا ہے جی پسٹن ٹائٹ ہے تو جو خراد والا بندہ ہوتا ہے جو مشینسٹ ہوتا ہے جو مشین پہ ساری اس کی ریپیرنگ کرتا ہے اس کی جتنی ڈیوٹی ہوتی ہے اتنی ہی ایک مکانیک کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے انجین کو فٹ کرتے ہوئے اس نے انجین کی پہلے تو نمبر ون صفائی صحیح کرنی ہے اس کے سارے آئل کے آئل پانی کے آل جو ہے وہ صحیح صاف کرنے پھر اس کے بعد فٹنگ کے دوران بہت اتیاد کرنی ہے کچھ لوگ اسی بس فل سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اور انجین کو جوٹ رہے ہوتے ہیں جو کہ بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے انجین کو اگر آپ جوٹ رہے ہیں تو یہ بہت میجر جاب ہے اس کو کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ فوکس رکھنا پڑے گا انجین کے اوپر یہ دیکھیں ابھی اس کے میں تھرسٹ جو ہے وہ فٹ کر رہا ہوں یہ تھرسٹ انجین میں اس لیے ہوتے ہیں کہ کرنگ جب آپ کلچ گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کا ڈرائیور جب کلچ دباتا ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ کرنگ شافٹ موو نہ کرے یہ اس لیے گاڑی میں فٹ کیے جاتے ہیں اور اس کا الٹا سیدھا ڈالنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے ابھی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا تھوڑا روارس کر کے آپ دیکھ لیجئے گا اس تھرسٹ کی ایک سائیڈ بلکل پلین ہوتی ہے اور ایک سائیڈ میں ہلکے سے کٹ ہوتے ہیں تو جو کٹ والی سائیڈ ہے وہ کرنگ کی طرف آنی چاہیے اور جو بلکل پلین سائیڈ ہے وہ کرنگ کے مین کی طرف آنی چاہیے یہ بھی شروع شروع میں کچھ بندے جو ہے وہ مرلب کاریگار بن جاتے ہیں اور انجن جوڑنے لگتے ہیں تو اس کا اکثر لوگوں کو نہیں بتا ہوتا ہو یہ الٹے ڈالنے سے بھی بہت زیادہ پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے انجن دوبارہ کھولنا پڑے گا اور کافی نقصان بھی ہو جائے گا کسٹمر کا بھی اور مکینک کا بھی تو اس کی فٹنگ کے وقت بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ مین کی اوپر نمبر ہوتا ہے ایک دو تین چار یہ بھی آپ نے نمبر وائز لگانے ہیں اور ایک نمبر جو ہے وہ میشہ ٹائمنگ والی سائیڈ پہ آئے گا کسی بھی گاڑی کی جو ٹائمنگ والی سائیڈ ہوتی ہے اس طرف سے جو پہلا پسٹن ہوتا ہے وہ ایک نمبر پسٹن کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آئے ہاپ آپ کو اچھے سی سمجھ آ رہی ہوگی اور یہ ویڈیو میں نے تھوڑی لمبی بھی بنائی ہے ایسی وجہ سے کہ اچھے سے جو ہے وہ انجن اوورالنگ کی اوپر تھوڑا سا بریف کر دوں کہ انجن کو اوورال کرتے ہوئے کون کونسی چیزوں کا دیان رکھا جاتا ہے تو انجن جب بھی آپ جوڑ رہے ہیں انجن اوورال کر رہے ہیں تو انجن کی صفائی سب سے پہلے بہت مست ہے اس میں ذرا سا بھی کچرا رہ جائے گا کوئی آپ جب ویسٹ کلوڈ جو کپڑا ٹاکی جو استعمال کر رہے ہیں اس کی صفائی کے لیے اس کا بھی دیان رکھنا ہے کہ وہ کپڑا اس طرح کا نہ ہو کہ وہ جدر آپ لگائیں ادھر اس کے تھوڑے داگے رہ جائیں کپڑا بھی ریشمی آپ نے استعمال کرنا ہے ریشمی کپڑے کے ساتھ اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ ریشمی کپڑا داگے نہیں چھوڑتا اور ایک اور بات ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں میں نے تھرسٹ والا مین سب سے آخر میں لگایا ہے کیوں لگایا ہے کیونکہ پہلے تینوں مین آپ نے لگا لینے ٹھیک ہو گیا اس کو تھوڑا سا الگل کا ٹائٹ کرنے کے بعد پھر تھرسٹ فٹ کر کے پھر اس کے اوپر والا مین آپ نے لگانا ہے کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سارے ایک ساتھ وہ فٹ کر دیتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح بھی کریں گے تو کریک جام ہوگی یا کچھ نہ کچھ مسئلہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کرینک فٹ ہو گئی ہے یہ بلاگ کے اندر اور اس دن ایک کمنڈ میں ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ ہیڈ اور انجن میں کیا فرق ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہیڈ اور انجن میں کیا فرق ہے ہیڈ اور بلاگ انجن کے دو میجر پارٹ ہوتے ہیں ایک ہیڈ ہوتا ہے ایک بلاگ ہوتا ہے ہیڈ جو ہے وہ جو ہے وہ ٹاپ والا حیث ہوتا ہے اور جو بلاگ ہے وہ باٹم والا حیث ہوتا ہے اور جب ہی جو ابھی میں اس وقت ویڈیو میں جوڑ رہا ہوں یہ باٹم والا حیث ہے یہ بلاگ ہے سلنڈر اس کو بولتے ہیں بلاگ بھی بولتے ہیں ہر بندے کی اپنے اپنے نام ہیں پاکستان میں تو خاص طور پر جو ہے وہ مکانکو اپنے ہی نام رکھے ہو ہوتے ہیں ہر چیز کے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دیسی زبان میں بھی بتا دوں اور ٹیکنیکل زبان میں بھی بتا دوں تاکہ کوئی بندے کو یہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ بندہ بالکل ناڑی ہے اور کسی کو یہ بھی نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل بندہ ہو یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک انپڑ بندہ ہو تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو میں دونوں زبانے استعمال کر لوں تاکہ جو بھی بندہ دیکھ رہا ہے چاہے وہ ٹیکنیکل ہے یا نون ٹیکنیکل ہے اس کو اچھے سے سمجھ آ جائے ٹیک ہو گیا اور یہ دیکھیں اس وقت اس کے مین کے پولٹ میں فل ٹائٹ کر رہا ہوں اس کو ٹائٹ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے کہ اس کو ٹارک رینچ کے ساتھ ٹائٹ کیا جائے جو کہ ظاہر اسی بات ہے میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں اس کو یہ نارمل راڈ کے ساتھ ٹائٹ کر رہا ہوں لیکن میرا ارادہ ہے کہ بہت جلدی میں یہ ہٹارک رینچ اپنے پاس رکھ لوں ویسے ایکسپیرنس اتنا ہو گیا ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی اب یہ دیکھیں یہ کرینک فٹ ہو گئی ہے اس کے اندر اس کا آئل پم بھی فٹ ہو گیا فلائی ویل بھی فٹ ہو گیا اور کرینک فٹ ہونے کے بعد انجن کو اس طرح بلکل نرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں بہت سارے مکینک کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کرینک بورٹ ٹائٹ ہوتی ہے یہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل آرام سے جو ہے وہ کرینک کو موو ہونا چاہیے بغیر پسٹن کی اور جب اس کے اندر پسٹن بھی ڈال جائیں تب بھی اس کو اتنا سختی سے موو نہیں ہونا چاہیے بلکل آرام سے موو ہونا چاہیے یعنی ہاتھ کے ساتھ آپ انجن گھمائیں گے پسٹن ڈلے ہوئے بھی تو بھی انجن کو گھومنا چاہیے یہ دیکھیں کتنے رام سے یہ گھوم رہے ہیں نظر آرہے ہیں تو انجن کو اس طرح سے بلکل نرم ہونا چاہیے یہ ذرا سا ٹائٹ ہوگا تو مین بیرنگ جو ہے وہ رگڑ کھانے سے رگڑ سے وہ خراب ہو جائیں گے ان پر نشان آ جائیں گے اتنی جلدی تو مسئلہ نہیں آئے گا لیکن اکثر دیکھا ہے میں نے لوگوں سے یہ کمپلینٹ بھی سنیا کہ چھے مینے ہوئے ہیں انجن میں نے ریپیر کریا ہے کرنگ کی آواز دے رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جوڑنے کے ٹائم انجن کی کرنگ ٹائٹ ہوتی ہے جو بہت جلدی رگڑ کھاتی رہتی ہے اور پنچھے مہینے میں اس کی آواز آ جاتی ہے میں کوئی بھی انجن اوورال کرتا ہوں تو کسٹمر کو میں چار سے پائنچ سال کی کم از کم گرنٹی دیتا ہوں کہ چار پائنچ سال انجن کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو مشینسٹ ہے جو خرادیا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس کے بعد میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں انجن کو پورے دیان سے پوری منت سے جو ہے اس کو فٹ کروں ابھی یہ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کلپ میں کہ یہ اس کی آف اسمبلی تیار ہے اور یہ ہوتی ہے انجن کی آف اسمبلی یہ آدھا انجن ہے ٹھیک ہے جس بندے نے پوچھا تھا کہ انجن اور ایڈ میں کیا فرق ہے تو اس کو ابھی میں بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ ابھی آدھا انجن ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اس کی اوپر ایڈ فٹ ہونا باقی ہے اس کا ایڈ ابھی میں اس کے بعد فٹ کروں گا یہ اس کی آف اسمبلی بلکل ریڈی ہے پسٹن فٹ ہو گئے ہیں آئل پامپ چیمبر گیر اس کے ساتھ لگ گیا ہے اور آدھا انجن تیار ہو گیا ہے ابھی اس کی اگلے کلپ میں آپ کو نظر آئے گا اس کا ایڈ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر فٹ کریں گے تب یہ پورا انجن بن جائے گا ابھی یہ انجن ویڈاوٹ ہیڈ ہے یعنی آف انجن ہے آف اسمبلی ہے جب انجن اس کے ایڈ اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا تو یہ فل اسمبلی بن جائے گی اور اس کی صفائی دیکھیں میں نے کتنی محنت سے اور یہ میرا ڈیوٹی بھی ہے میری یہ نہیں کہ میں کسی کے اوپر احسان کرتا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ایک بندے کا اگر تیس چالیس ہزار روپیہ خرچہ کروا رہا ہوں تو یہ ہے کہ وہ اس بچارے کو کم از کم چار پانچ سال تو ریلیکسیشن ملے نا زیادہ تار میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی انجن اوورال ہوئے ابھی ایک سال ہوئے چھ مہینے ہوئے آٹھ مہینے ہوئے ڈیٹھ سال ہوئے اور پھر دعا آ رہا ہے کرنگ کی آواز آ رہی ہے لیکج آ رہی ہے تو میں جو انجن بناتا ہوں الحمدللہ اس میں مسئلہ نہیں آتا ویسے مجھے پاکستان میں ابھی دو سال ہوئے ہیں برشاب میں کر رہا ہوں تو میرا کوئی انجن ابھی تک ریٹان نہیں آیا دو سے ڈائی سال مجھے ہو گئے ہیں جو میں نے سب سے پہلا انجن پاکستان میں برشاب شروع کرنے کے ٹائم بنایا تھا وہ ابھی تک بلکل زبردست چل رہا ہے اور اس کی سیل بھی ابھی تک آئی لیکج کی کمپلینڈ بھی اس انجن میں ابھی تک نہیں آئی یہ دیکھیں ابھی ویڈیو میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کا ایڈ ہے ٹھیک ہو گیا وہ جو پہلے میں نے دکھایا تھا وہ بلاگ ہے اور یہ ایڈ ہے ابھی یہ دونوں پیس آپس میں مل جائیں گے جب فٹ ہو جائیں گے تو یہ پورا انجن بن جائے گا یہ دیکھیں ایڈ کے اندر وال بغیرہ بلکل نہیں لگ گئے ہیں ایڈ فیس ہو گیا ہے وال کی سیٹیں وال گائیڈ وال سیل کیم بوش ایوریتھنگ اس کے اندر فٹ ہو چکی ہے یہ ایڈ کو سنبھل کرنے کی ویڈیو بھی میں نہیں بنا سکا اس کو سنبھل کرنے کی بھی مجھے بنانی چاہیے تھی جو کہ مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہیے تھی وہ بھی بھر بائی چانس میں اس کو نہیں بنا سکا آپ کو پوری ملے گی ابھی یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ سنبھلی جو پہلے ویڈیو میں دیکھی تھی اس کے علاوہ یہ ایڈ سنبھلی ہے ابھی ان دونوں پیسوں کو آپ اس میں ملانے سے پورا انجن بن جائے گا ٹھیک ہو گئے جس کو نہیں پتا جس بندے نے کمنٹ میں پوچھا تھا میں امید کرتا ہوں کہ ابھی اس کو بھی اس کے سوال کا جواب مل جائے گا میری ورشاب اکثر لوگ کراچی سے فون کرتے ہیں کوئٹا سے انڈیا سے بھی کالز آتی رہتی ہیں پشاور تو لوگ پوچھتے ہیں ورشاب کدھر ہے تو میں ابھی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ میری ورشاب جو ہے وہ ٹیکسلا میں ہے جیٹی روڈ کے اوپر ہے ابھی جو بھی بندہ کا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا آسانی سے واک اینڈ ٹیکسلا میں میری ورشاب ہے اگر کسی بھائی نے وزٹ کر رہا ہو تو وہ آ سکتا ہے میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہوتا ہے آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور کوئی بندہ کوئی ٹوپیک جس پہ ویڈیو بنوانا چاہتا ہو وہ بھی کمنٹ میں بتا سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بناوں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا ضرور ویڈیو آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ